دکھا تو انسانی علم یا انسانی جو کوشش ہے وہ حتمی نہیں یا وہ سو فیصد درست نہیں ہو سکتی پوری طرح اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا بس ٹھیک ہے اگر کسی کا کوئی خیال ہے کوئی رائے ہے تو اس کو دیکھ لیا جائے اور اس کے بعد اگر دل کو لگے تو لے لیں نہیں لگے تو چھوڑ دیں لیکن غور و فکر جاری رکھیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں اس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس سے وہی مقصد پورا کریں مجھے ہم اس روز بات کر رہے تھے نا کہ شیطان سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں ان میں سے ایک اہم ترین طریقہ لہ بیکار بے مقصد گفتگو سے پرہیز کیونکہ شیطان بیکار باتوں کے ذریعے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے بے معنی اور بے مقصد گفتگو کے ذریعے وہ ہم پر قابو پاتا ہے جب ہم کسی کے بارے میں کوئی بری رائے کا اظہار کرنے لگتے ہیں تو یقینی طور پر شیطان داخل ہو جاتا ہے اندر اور پھر جب شیطان آتا ہے تو ہم صرف یہ اتنا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی برائی کرتے ہیں بلکہ اس برائی کے ذکر سے ہمارے اندر ایک غصے اور غم اور تکلیف کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی آپ اچھے بلے بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں کوئی شخص آپ سے کسی کی برائی شروع کر دیتا ہے کیا آپ اسی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا اب یہ کارستانی کس کی تھی شیطان کی کہ اس طریقے سے وہ آپ پر حملہ آور ہوا داخل ہوا اور آپ کو ہم اور فکر اور غم اور پریشانی میں مقتلا کر کے چلتا بنا اسی طرح اگر آپ بغیر سوچے سمجھے گفتگو کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی گفتگو میں جھوٹ کا انصر شامل ہو جائے اچھے جو ہی آپ بے دھیانی میں بھی اور لا پروائی میں بھی جھوٹ بولیں گے تو اس سے کیا ہوگا کیا نتیجہ نکلے گا کیونکہ جھوٹ تو جھوٹ ہے نا جھوٹ کے اپنے اثرات ہیں اس کا اپنا نقصان ہے جھوٹ بولنے سے دل پہ لازمی طور پر ایک پشتاوہ آتا ہے ایک پشمانی ہوتی اس سے میں نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ کا دل پر اچھے کاموں میں نہیں لگتا وہ خیال آپ کو بار بار ستاتا رہتا ہے کہ میں نے یہ بات کیسے کہہ دی اب آپ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے اس کی تردید کرنی چاہیے پھر سوچتے ہیں کہ اچھا تردید کروں گا تو پھر پتہ نہیں اور کیا فساد اٹھے گا چلیئے بعض وقت تو سمپل کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے بعض وقت کوئی ایسا جھوٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کسی اور پر بہتان کا سبب بن جائے اس طریقے سے آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو جب آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے آپ کی زندگی زائے ہونے لگتی ہے زندگی کس چیز سے بنی ہے ایک ایک لمحے سے ایک ایک منٹ سے ایک ایک گھنٹے سے ایک ایک دن سے ایک ایک ہفتے سے ایک ایک مہینے سے اور ایک ایک سال سے اگر آپ نے لمحے زائے کرنے شروع کر دیئے تو گویا دوسرے لفظوں میں آپ نے کیا زائے کر دیئے سال ہا سال زائے کر دیئے بظاہر جب ہم وقت کا ایک چھوٹا سا حصہ زائے کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کی تو بات ہیں چند لمحوں کی بات ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیا تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم ریلاکس نہیں ہو سکتے لیکن پھر کیا ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر تھوڑی دیر نہیں ہوتی شیطان کو حملہ آور ہونے کے لیے کتنی دیر چاہیے ایک لمحہ پلک جھبکنے کی دیر فوراں حملہ آور ہوتا ہے جیسے وہ شہد کی مکھی جو ہوتی ہے وہ ڈنک مارتی ہے تو وہ ڈنک مار کے چلی جاتی اسی طرح شیطان بھی وسوسے کا ڈنک مار کے چلا جاتا ہے اور پھر آپ اس کے اثرات مگتتے رہتے ہیں اور بعض وقت بغیر کسی وجہ کے بھی وقت زائے کیے چلے جاتے ہیں تو ایسی تمام چیزوں سے محفوظ رہنا بہت ضروری ہے اور اس کے لئے کی کیا ہے کہ انسان بیکار اور بے مقصد گفتگو سے پرہز کرے